بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹوٹیال جوبز اینڈ اپڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو سند رینجر پر کار لیٹر کے حوالے سے آپ لوگ بار بار کمیٹس کر رہے تھے تو آپ لوگ کو ان کمیٹس کے مد نظر رکھتے ہوئے سوچا کہ میں اس پر ویڈیو بنا لوں اور الحمدللہ کنفارم نیو سند رینجر سے میں نے حاصل کر لیا ہے جو معلومات مجھے وہاں سے ملی ہیں وہ آپ لوگ سے ساتھ میں یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو مکمل دیکھنی ہے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تاکہ آپ لوگ کو لیٹیس جوبز اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر جتنی بھی اس طرح کی جوبز آئی میں ان کی بھی معلومات ملتی رہیں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو کیونکہ آپ لوگ بے سبری سے انتظار تھا سند رینجر کی اس طرح کی ویڈیو کا تو میں کافی عرصے سے دوستو یہاں اس کا ڈیٹا کولیکٹ کر رہا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے تو الحمدللہ کل تک جو میں ڈیٹا جاننا چاہ رہا تھا وہ سارا مجھے مل چکا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ سندر رینجر کا جو کال لیٹر کا سسٹم ہے وہ کب تک چلتا رہے گا تو میل فی میل دونوں کی معلومات میں نے پتہ کروا لیا لہذا ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے تو سندر رینجر میں پہلے کن لڑکوں کو کالز آئی یہ میں آپ ان کو رول بتا رہا ہوں کہ سندر رینجر میں پہلے کن لڑکوں کو جن کی کال آ چکی نا ان کا میں آپ ان کو بتا رہا ہوں دوستو پہلے ہمیشہ انہوں نے انہی لڑکوں کو کال کی ہیں جو کہ فیزیکلی فیٹ تھے رننگ میں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی نمبر ان کے اچھے تھے کاردن کا بڑا تھا اور ہر لحاظ سے جسمانی اور لکھائی پڑھائی ٹیسٹنگ ہر لحاظ سے جو پہلے نمبر پیر آئے ان کو پہلے ہی انہوں نے کالز کر دی اور کتنے فیصد لڑکوں کو کالز آ گئی ہیں یہ معلومات آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے والا ہوں دوستو جو مجھے بتایا گیا تقریبا 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 سکسٹی پرسن ان کے ساٹھ فیصد لڑکوں کو کالز آ گئی ہیں ابھی بھی کچھ تقنی کی وجہات کی بنیاد پر کافی زیادہ کالز رہتی ہیں اور مختلف بیچز میں یہاں پر کالز آ رہی ہیں آج کل جو سسٹم چل رہا ہے وہ کالز کا وہ جی ڈی سپاہی کے اور سب سے کم کالز جو میرے خیال میں تقریبا نیک کی آئی ہیں تو مزید یہ کالز کا سسٹم بڑھائیں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو سب سے اہم ترین معلومات یہاں پر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ڈی سپاہی کی تقریبا ستر سے اسی پرسنٹ کالز آ چکے باقی جتنے بھی کیڈرز رہتے ہیں باقی شعبہ جات ان کی کالز آنی ہے اچھا یہاں پر زیادہ تر جو کال جو پچھلے لڑکے کلیر ہوئے ہیں یعنی کہ ان کا جو میڈیکل تھا ان کا جو کلیر ہوئے ہیں تو ان میڈیکل پاس شدہ لڑکوں کے بعد وہ یعنی کہ ایک بیج آیا انہیں کال کی تین سو چار سو لڑکوں کو ان کا میڈیکل کلیر ہو گیا سسٹم سیٹ اپ سیٹ ہو گیا اس کے بعد وہ مزید اسی طرح آ جائیں گے وقفے وقفے سے بلا رہے ہیں اور فارض گیا جو بھی اسی طرح گروپ دار گروپ ان کو بلا رہے ہیں ایک گروپ فارض گیا میں کہہ رہا ہوں کہ سو لڑکوں کا انہوں نے بلایا ان سو لڑکوں میں سے کم از کم دس سے پندرہ لڑکے جو میڈیکل ہیں نا اس میں بھی وہ فیل کر رہے ہیں تو میڈیکل میں ان کوئی یرکان نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو چمیٹ جائے اور یا کوئی ایسی بیماری بھی نہ ہو جو ان کے خاندانی ہو اور مزید آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ہیپیٹیٹس بھی ہو گئی خطناک بیماریاں تو یہ بھی یہاں سے بھی لڑکوں کو نکالا جا رہا ہے تو اس کے بعد میں فی میل کی معلومات دینے والا ہوں یہاں پر آپ نے غور سے سننا ہے فی میل کو میں بتا رہا ہوں تو فی میل کو بھی یہاں پر کالز کا سلسلہ شروع ہوا تھا تقریباً دس اکتوبر سے اور یہ جاری رہا بیس اکتوبر اور اس کے بعد یہ سلسلہ روک دیا گیا تو فی میل کو تقریباً اکثر کو سبھی کو تقریباً جو بھی سیلیکٹ ہوئی نا ان کو کالز لازمی آ گئی ہیں ابھی مزید مجھے ہی کہا گیا کہ فی میل میں سے بھی کالز کچھ کو آنی ہیں کیونکہ موصلی فی میل کو کال کی گئی وہ آئی ہی نہیں تو اس کے بعد نیا گروپ انشاءاللہ تشکیل دیا جائے گا تو وہ جیسے ہی بنایا جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ پھر کالز کا سسٹم آئے گا تو موصلی ان کے یوں سمجھ لیں کہ سبھی لڑکیوں کو کالز آ چکی ہیں ان کے بقول تو جن کو کالز آ چکی ہیں وہ تو لازمی گئی ہوں گی جو نہیں گئی یا مقررہ ٹائم پر ریپورٹنگ نہیں کی یا کوئی ان کو وجوہات پیش آ گئی تو ان کو ڈس لائن کر دے گئے اب نئی لڑکیوں کو دوبارہ کال کر کے بلایا جائے گا اور جو لڑکیاں گئیں وہاں پر بھی ان کو میڈیکل ایشیوز یا کوئی ایسا ویسا پرابلم فیز ہوا تو ان کو وہاں سے بھی ڈس لائن کر کے نکالا جا رہا ہے تو آپ لوگ انتظار کریں مزید اگ بھی بھی کافی زیادہ آپ لوگ کی ویکنزیز راتی رہتی ہیں جہاں پر آپ ان کو مدین جن کے کالز آ سکتی ہیں اور ابھی بھی ان کے ابھی میں نے بتایا کہ کافی زیادہ ان کے کالز آ رہی ہیں تو مزید میں یہی کہوں گا آپ لوگ صبر رکھو اللہ پاک پر بھروسہ رکھو آپ ان کو کالز ضرور آئے گی اگر آپ لوگ پتہ ہے کہ آپ ان کا ٹیسٹ فیزیکل یا جو بھی پراسس ہے آپ لوگ گزرے ہو وہ اچھے ہوئے تو آپ لوگ لازمی اللہ پر بھروسہ رکھو ضرور انشاءاللہ کالز آپ ان کو آئے گی اور آ بھی سکتی ہے نمبر آپ لوگ اپنے آن رکھو جو آپ نے نمبر لکھے تھے وہی ان کے اسی نمبر پر ہی کال آئے گی دوسرا جن لڑکوں نے کنورٹڈ نمبر دیئے تھے ان کو کالز بالکل نہیں آئے گی لہذا کہتا رہتا ہوں کہ کنورٹس ہم نہ لکھا کرو کسی بھی جو پر اگر آپ لوگ اپلائی کر رہے ہو اچھے اس کے بعد ایک اہم آپ لوگ سے میں مسئلہ شروع کر رہا ہوں یہاں پر بات کرنے کا تو کالز کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا معلومات دوستو انشاءاللہ کالز کا سلسلہ تب تک ہی جاری رہے گا جب تک انہوں نے سندھ رینجر نے مطلب کہ جتنی اسامیں انہوں نے لکھی تھی نو سی میں جو انہوں نے مانگا تھا گورنمنٹ کا فرض ہے وہ ایک ہزار تھی تو ایک ہزار فرض کہا کسی بھی کیٹر میں فرض کہا میں جی جی سپیگی کہہ رہا ہوں تو ان کی اگر ایک ہزار تھی تو ایک ہزار لڑکے جب تک پورے نہیں ہو جاتے تب تک کالز آتی رہیں گی کسی کو آ جا سکتی کسی کو کالا آ سکتی کسی کو پرس ہوا سکتی کیونکہ لڑکے میڈیکل میں کچھ ان کے فیل ہوتے ہیں جیسے ہی وہ فیل آتے پھر ان کو ختم کر دے جاتا ہے پھر نئے لڑکوں وہاں پر بلائی جاتا ہے ابھی بھی کچھ میرٹ کی ویکنسیز رہتی ہیں ان کو کالز آنا باقی ہے اچھا جو میں آپ کو چیز بتانا جا رہا ہوں کہ کالز کا سلسلہ کب تک آتا ہے آتا اور جاتا رہے گا دوستو جو مجھے بتایا گیا ہے وہ تقریبا تقریبا نومبر کے پہلے ہفتے تک آپ کو دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ کالز آ سکتی ہیں اس کے بعد جس کو کالز آئیں گی وہ خوش نصیب ہوں گے بلکہ ان کے نصیب میں تھا کہ نوکری یہ ان کو مل کر رہے گی تو وہ خوش نصیب تو میں ان کی مین چیز یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی جن کو کالز آئیں گے یا تو وہ میڈیکلی فٹ انفٹ ہوا ہوگا یا کوئی اس کے ساتھ ان کے مسئلہ ہوا گا یا پھر وہ ریپورٹ ٹائم پر ادھر ریپورٹ نہیں کی ہوگی کال آئی ہوگی اور وہ گیاں نہیں ہوگا یا دوسرا جو حساب کتاب ہے کسی بھی وجہ سے جن کے ریجیکٹ ہوا ہوگا تو ان کے بعد آپ ان کو بلائے جائے گا اور جنہوں نے جنہوں نے بھی ان کے اس سنے میں مجھے کمرس کے ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ ان کے سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے مزید صبر رکھیں انشاءاللہ آ جائیں گی اور کچھ لڑکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا تقریباً سو فیصد سفارشی کلچر چل رہا ہے دوستو سفارشی کلچر ہمیشہ پاکستان میں ہر جگہ پر چلتا ہے صرف فورسز کی ہی بات نہیں کہہ رہا ہر میکمے میں ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ ان کو ایڈوانس یعنی کہ حساب کتاب کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ ہوئے ہو یا پھر نہیں سفارش بھی ہمیشہ تب ہی چلتی ہے جب آپ کے یعنی کہ سارے ٹیسٹ اور فیزیکل رکوئرمنٹ اور ٹیسٹ پیٹن ہر چیز کلیئر ہو تب آج یعنی کہ آپ لوگ سفارش کے زمینے میں آ سکتے ہو مزید کیا حساب کتاب رہتا ہے آپ لوگوں میں جلدی بتاؤں گا اس حوالے سے اگر مجھے معلومات ملی ملتے ہیں اور جوب اپ ڈیٹ میں تب تک یہ لیا لانے کے بان